بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عمد اجازہ اور میں سمیلیو مکلیننگ سے بڑا بات سے بات کر رہا ہوں آج ہم بات کریں گے ٹی تھنگ کے بارے میں ٹی تھنگ جو ہے وہ جب مولود بچہ جو ہے وہ پہلی بار جو ہے اپنے داند نکالتے ہیں اور اس سارے پروسس کو ہم ٹی تھنگ کہتے ہیں اور اسے میڈیکل میں جو ہے اوڈنٹی آسوس بھی ہے کہتے ہیں بچہ جو ہے وہ اپنا جو پہلا داند ہے وہ چار سے چھ ماہ کی عمر کی دوران جو ہے وہ نکالتا ہے اور عام طور پر جو ہے وہ چھ ماہ کی عمر میں بچے کا جو ہے وہ پہلا داند جو ہے وہ زہر ہونا شروع ہو جاتے یعنی پہلا داند جو ہے وہ آج آتا ہے اور تقریباً دو سے تین ہزار کیسز میں مطلب ہے کہ کوئی ایک آدھ بچہ ایسا ہوتا ہے جس کا پیدائش جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا کوئی داند جو ہے وہ آلریڈ ہوتا ہے تو اسے جو ہے وہ نیٹل ٹتکے تھے اور سین اور سیمٹمز کے ہیں ٹیتھیں کے تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ٹیتھیں کے شروع میں گمز اور جا کے اندر جو ہے وہ دسکمفرٹ جو ہے وہ فیل ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اب دانت جو ہے وہ مسوروں سے جو ہے وہ باہر آنے والا ہے اور جب دانت مسوروں کی سطح کی اندر سے جب باہر کی طرف نکلتا ہے تو وہ جو ایریا ہے مسوروں کا وہ سرخ ہو جاتا ہے اور گمز پر جو ہے وہ سوجن آ جاتی ہے اور بعض اوقات دان جو نکلنے کی جگہ پر جو ہے وہ فلوڈ فیل جو ہے وہ بلسٹر جو ہے وہ بن جاتے اور کچھ دان جو ہے نکلنے میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ تکلیف کا باعث بنتے ہیں کیونکہ ان کا سائز جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے اور اسی لئے وہ ایک بڑے ایریا کو جو ہے وہ کور کرتے ہیں جو اس کی سیمٹمز ہیں یعنی ٹیتھیں کی جو سائن ان سیمٹمز ہیں ان کو اگر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ رالٹ پکنا ہے بچوں میں یہ عام ہے اور اس کا ٹیتھیں کے ساتھ ریلیشن ہے اس کے بعد بیچینی ہے نین کا نا آنا دیو ٹو گم ڈسکمفرٹ مسوڑوں میں درد کی وجہ سے جو ہے وہ کھانے سے جو ہے وہ انگار کر دینا کوئی بھی اضطرابی جو ہرکاتیں اور ہاتھ موہ میں ڈالنا رالٹ پکنی کی وجہ سے موہ کے ایریاں ہیں اس میں ریشز جو ہے وہ بن جانا اور دانت نکلتے وقت درد کی وجہ سے کانوں اور جو ہے گالوں کو جو ہے وہ رب کرنا بھوک کا ختم ہو جانا اور ایریٹیبیلٹی اچھا کچھ عام علمات جو ہیں جن کا ڈریکٹ جو ہے وہ ٹیتھنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے ان میں جو ہے وہ فیور ہے یعنی ایک سو ایک ڈگری فارنائٹ اس کے علاوہ ڈائریا ہے کف اور رنی نوز ہے اس کے علاوہ ریشز اور دا باڈی ہے ملے عام طور پر جو ٹیتھیں گے اس کے دران جب وہ بہار وغیرہ تو بالکل بھی نہیں ہوتا لیکن زہر ہے جب دانت جو ہیں وہ مسوروں سے باہر نکلتے ہیں اور ایرپٹ کر کے اس کو تو اس طرح جو ہے کوئی بھی وائرل انفیکشن ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے بہار ہو سکتا ہے اب ہم آرڈر دیکھتے ہیں کہ جو ٹیتھنگ آرڈر ہے وہ کیا ہے اور اس کے ساتھ جو زہر ہے ایرپشن بھی ہوتی ہے وہ کیا ہو سکتی ہے جو سنٹرل انسائزر جو ٹیتھ ہیں وہ سکس سے ٹول منت کی دوران جو ہیں وہ اس عمر میں آ جاتے ہیں اس کے بعد جو ٹھینٹرل انسائزر ہیں وہ نو سے سولہ مہینے لگتے ہیں اس دوران جو ہیں وہ نکلتے ہیں اس کے بعد جو کے ٹیتھ ہیں وہ دس سے اڑکی تیس جو مہینے اس کے دوران جو ہیں وہ سارے پورے ہو جاتے ڈالکی سنٹرل لگتے ہیں اور فرس مولر جو ہے وہ سیکند مولر جو ہے IRA سے coe sea Nedalf کے مہینے جو ہیں اس کے دوران آتا ہے بچوں کے لیے یہ جو بیس جو دان دن کے جو نکلتے ہیں وہ دی جنریٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ جو ہوں وہ بتیس جو دان دیں وہ مستقل جو رہنے والے دان دیں وہ آ جاتے ہیں اور پھر جو تھرڈ مولر جو ہے وہ بھی ظاہر ہو جاتے ہیں جو کہ بلوکت کی عمر میں جو ہیں وہ آتے ہیں اب ہم ذکر کرتے ہیں کہ جو امپورٹنٹ اومیوپیتھر کے رمیڈیز ہیں ٹیتھنگ کے دوران جو سیمٹمز آتی ہیں اور جو دانتوں کو بھی مضبوط کرتی ہے ہڈیوں بچوں کی جو گروہ تھے اس میں بھی ان کا جو ہے وہ بہت بڑا عمل دخل ہے تو سب سے پہلے جو ہے ایکو نائٹ ہے اگر بچوں کو بخار ہوتا ہے اور اس طرح کی جو ایکیوٹ سیمٹمز کوئی بھی آئے یعنی کوئی بھی ایکیوٹ کنڈیشن جب بھی کسی بچے کو سٹارٹ ہو تو اس کی فرس ریڈیشن جو ہے وہ ایکو نائٹ ہے اور سم ٹائم جو ہے وہ اپی کاک اس کے لابے آرسینک الوم ہے اگر اس کے بعد جو انفلومیٹری جو کنڈیشنز ہیں ان میں بیلڈ ہونا ہے پھ دودھ پیتے بچوں کے اگر موہ کے اندر جو ہے وہ چھالے بن جائیں بلسٹر بن جائیں جو سفید رنگ کے ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ بورکس کے بہت بڑا کردار ہے اور رال میں جو ہے وہ مرک سال کا اور جو موٹے بچے ہوتے ہیں یہ ڈیلے بچے ہوتے ہیں آپ رقصے دیکھو کہ ان کے دانت بھی دیر سے نکلتے ہیں وہ گروہ بھی چلنا بھی دیر سے سکھتے ہیں تو اس میں کلکریہ کار پھر اور اگر وہ ہلڈی نہیں ہے یا کمزور بچے ہیں تو اس میں کلکریہ فاس ہے یعنی کہ ا سیمٹم جو ہیں وہ کلکیریہ کے ہیں اور کانسٹیشن جو ہے وہ فسفوروس کے ہے تو کلکیریہ فاس اور کلکیریہ کار تو ظاہر ہے آپ کانسٹیشن سے ہوگا ہے اس کے اس کے بعد جو ایریٹیٹو مائنڈ ہے اور چڑچڑے بچے اور اگر کوئی چیز مانگیں آپ دیں اٹھا کے پھینک دیں اس طرح کی جو سیمٹمز ہیں اور حساسیت کسی بھی چیز سے تو وہ جو ہے کیموں میں آتا ہے اس کے بعد مرکسال کا ذکر میں کر چکا ہوں سلیشیا جو ہے اسی طرح کلکیریہ کار سے جو ہے وہ ملتی جلتی دعا ہے ڈھیلے جو بچے ہیں ان میں اور اگر کچھ بچوں میں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان کی دانت جو ہیں وہ اپنی پراپر جگہ بھی نہیں ہوتے تو اگر سلیشیا آپ استعمال کریں گے تو جو فالتو جو دانتیں وہ بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے سٹیفی سکیریہ ہے کیونکہ جب دانت نکلتے ہیں وہاں پہ کٹ لگتے ہیں اور وہاں پہ جو انفیکشنز ہیں ان کے لیے اور دانتوں کا جو بیسے بھی بہت بڑی جو بیماری ہیں اس ٹیفی سکیریہ جو ان کو کور کرتی ہے اس کے علاوہ سلفر ہے جو انٹرکرر انٹرمیٹی کی طور پر سائنہ جو ہے اس کے ساتھ ایریٹیٹیٹو مائنڈ ہے بچوں میں اور کافیا کروڑا ہے کالوسندھ ہے فیرم فاس ہے بخار کی ہے انفرمیٹی کنڈیشن ہے فاسٹ ڈگری اس کے بعد جلسیمہ میں اگنیشیا اور کالی برومیٹیگم ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری جو ہیں وہ بہتی کمینیشن بھی جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں اور وہ استعمال ہوتے ہیں تو یہ جو 18-19 پیڈیسن جو میں نے آپ سے ذکر کی ہے یہ ٹی تھیں کی تقریباً جتنے پرابلوم ہیں 98% سے بھی زیادہ وہ اس کو جو ہے وہ کور کر دیتی ہے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کسی حد تک کرامن رہے گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک دیکھتے رہے ہیں ڈاکٹر منج آز آفیشل